ہماری سکول چینز ہیں میں نام یہاں پر نہیں لینا چاہتی ہیں بہت فیمز بہت سکسیسفل سکول چینز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا اس کے علاوہ جو بہت ایسی انجیوز ہیں جن میں اخوت شامل ہے یہ بیٹھے ہیں یہاں پر تشریف رکھتے ہیں امجد ساکب صاحب جن کا نام شاید ہر کوئی پاکستان میں جانتا ہے ان کی ایک اچھی ریپیٹیشن ہے اور اسی طرح مسلم ہینڈز ہیں انہوں نے ایک بڑا نمبر سکولز کا لیا ہے جس کو یہ امپروف کریں گے اور ہم نے ایک پورا کرائیٹیریا بنایا ہے جس میں ان کو نہ صرف یہ کہ بلڈنگ کو امپروف کرنا ہے جو فسیلٹیز ہیں بچوں کے لیے اس کو امپروف کرنا ہے جو آؤٹلک ہے بلڈنگ کی وہ امپروف کرنی ہے اس کی صفائی امپروف کرنی ہے اس کے جو فسیلٹیز ہیں جیسے لیبز ہیں آئی ٹی لیبز ہیں لاسٹ مجھے یاد ہے شباہ شریف صاحب کے دور میں آئی ٹی لیبز بنی تھی اس کے بعد وہ آئی ٹی لیبز اب اس طرح کی ہو گئی ہیں کیونکہ پچھلے پانچ سات سال سوائے کرپشن کے یہاں پر اور کچھ نہیں ہوا ایک میں بات نام لیے بغیر کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کا میں نے میٹنگ میں نے لی تو مجھے یہ سن کے میرے عسان خطا ہو گئے کہ جو پی ٹی آئے کا اس وقت کا ایڈوکیشن منسٹر تھا اس نے کم سے کم پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے تھو ایک ارب روپے کی کرپشن کی تھی سائز پیپر کا چھوٹا کر کے اور طریقے لوگ ڈھونڈ لیتے جنہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے ان کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں تو میں نے تو ان کو کہا ہے کہ ان کے اوپر نیب کا کیس بنائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ وہ بچوں کی ایڈوکیشن کا پیسہ ہے جو ان کی ایڈوکیشن پہ لگنا چاہیے اور یہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے بہرحال تو میں اس بات پہ اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی لیکن میں جب سکولز کے دورے کرتی ہوں میں سردیوں میں جب سکول کا دورہ کیا اتنی سخت سردی کے اندر فیبرری کے مہینے کے اندر بچے کلاس رومز میں بیٹھے تھے بچیوں کے ایک سکول میں میں گئی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے دروازوں کے کھڑکیوں کے اور اتنی سردی میں وہ بچیاں بیٹھی ہوئی تھی اب گرمی کا موسم ہے تو میں گرمی کے موسم میں جب میں سکولز میں گئی ابھی میں ڈیرہ غازی خان کے سکولز میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک چالیس پچاس بچوں کی کلاس ہے اور اس میں پانچ پنکیں اور ایک پنکہ چلتا ہے اس کی وجہ یا تو پنکیں خراب ہیں کسی نے کبھی توجہ ہی نہیں دیا اور وہ بھی ٹیچر کے اوپر والا پنکہ ہوتا ہے جس کے نیچے ٹیچر بیٹھی ہوتی ہے تو ان بچوں کو تو عادت ہے گرمی میں رہنے کی ان کے اوپر کسی نے کبھی توجہ نہیں دی کسی نے کسی ماں کی طرح باپ کی طرح سوچا نہیں ان کے لیے کسی نے فرض سمجھ کے ان کی طرف دیکھا نہیں اور اسی طرح کچھ بچے ایسے ہیں جو کلاس روم سے باہر کیونکہ کلاس رومز میں شاید جگہ نہیں ہے تو وہ برامدوں میں توفان ہو بارش ہو وہ بچے کلاس رومز میں بیٹھ کے بڑھتے ہیں بچے جب صبح سکول آنے کے وقت اور جانے کے وقت جب وہ سکول سے نکلتے ہیں تو کوئی زیبرا کروسنگ کا کانسپ نہیں ہے تمام محضب ممالک میں ہوتا ہے بچے جو تو اکمپنیڈ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو خود سکول آتے ہیں پیدل چل کے آتے ہیں بچوں کے انٹرویوز کی ہیں ان کو میں پوچھتی ہوں آپ کیسے سکول آئے ہو وہ کہتے ہیں جی ایک دو کلومیٹر دور ہمارا گھر ہے ہم پیدل چل کے آئیں تو میں نے اب تمام ڈی سیز کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں ٹرافک ڈپارٹمنٹ کو میں نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ جہاں جہاں پبلک میں بچوں کے پبلک سیکٹر کے سکولز ہیں ایون پرائیویکٹ سیکٹر جو سکولز ہیں وہاں پر زیبرا جو کروسنگ بنائی جائے لانکنگ کی جائے اور میں نے ڈیوٹیز لگائی ہیں لوگوں کی کہ جو بچے اکیلے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ سڑک جو ہے وہ پار کرائے جائے اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مجھے ایک میں نے ایک نیوز دیکھی کہ ایک جو رکشہ تھا چنگچی رکشہ جس کو کہتے ہیں اس میں شاید چھے بچوں کی گنجائش تھی اس میں بارہ بچے بیٹھے ہوئے تھے سکول کے چھٹی کے وقت اور وہ اُلڑ گیا وہ بچے گر گئے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بچے بچ گئے تو اس دن میں نے پھر یہ انسٹرکشنز تمام ڈی سیز کو دیں اور پولیس کو میں نے انسٹرکشنز دیں کہ جتنی بھی چاہے پابلک ٹرانسپورٹ ہے بچوں کو سکول ٹرانسپورٹ یا پرائیوٹ ٹرانسپورٹ ہے سب کی ان کی جو فٹنس سرٹیفیکیٹس ہیں وہ انہوں نے لینے اور یہ انشور کرنا ہے کہ کہیں اوور لوڈنگ نہ ہو اور کہیں خامخواہ جو وہ بچوں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے